ہلو دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان آج آپ کو اس ویڈیو میں اتریفل کشنیزی اور اتریفل سنائی کیسے تیار کیا جاتا ہے پاورڈر کیسے تیار کیا جاتا ہے اس پر میری ویڈیو بہت ساری پہلے سے موجود ہے اس پاورڈر کو شکر اور شہد کے قوام میں کیسے ملا کر کے تیار کیا جاتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ بلکل پیور شہد ہے اپنے سامنے کھڑے ہو کر تڑوایا گیا شہد ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے پکانا ہے اس کو ہم پکا رہے ہیں اور تاکہ اس کو صاف کر سکے کوئی گندگی ہے تو اس کو چھان سکیں یہ سب کرنا ضروری ہوتا ہے شہد پکانے کے بعد کچھ جھاگ بھی آتے ہیں اوپر اس کو نکال دینا ضروری ہوتا ہے نکالنے کے بعد یہ صاف ہو جاتا ہے مصفی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سب ہم آپ دیکھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو فائدہ بھی بتا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں اتریفل کشنیزی بھی بنا ہوا کشنیزی اور اتریفل سنائی دونوں دوائیں آپ کو بنا کر کے دکھانے والے ہیں اب یہ اگلی کڑھائی میں آپ دیکھ رہے ہیں شکر کی چاشنی بنانی ہے ہمیں یہ مطلب شکر کا قیوام دونوں کو ہم برابر برابر لیتے ہیں اگر ایک کلو شہد لیتے ہیں تو ایک کلو ہی شکر کی چاشنی بنانی ہے میں ٹھیک ہے اور بہت کم پانی ڈال کے گاڑا رکھنا ہے تاکہ یہ مطلب زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے تھوڑا بہت اگر کم زیادہ ہو بھی جائے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے اور اکثر ہو ہی جاتا ہے پانی تھوڑا زیادہ ڈل گیا یا کم ڈل گیا پکا کر کے اس کو نورمل کر لیے جاتا ہے اب جس طرح سے ہم ان دونوں کو پکا رہے ہیں پکانے کے بعد آگے کیا کریں گے اس کو میں بتانے سے پہلے میں آپ کو جو دوائیں بنا رہے ہیں اس کے فائدے بتا دوں دیکھیں اتریفل کشنیدی پیور اتریفل کشنیدی اگر آپ کو گیس کے لیے استعمال کرنا ہے آپ کا ڈائیجیشن ٹھیک نہیں رہتا پریٹ بھاری رہتا ہے کبزی کی شکایت رہتی ہے گیس بنتی ہے اور گیس اتنی زیادہ بن رہی ہے کہ سینے ان تک بڑھ رہی ہے جلن ہو رہی ہے تب آپ اس اتریفل کشنیدی کا استعمال کریں اتریفل کشنیدی دو طرح سے بنایا جاتا ہے ایک میں استخدوس دالہ جاتا ہے اور اس میں ہم نے استخدوس نہیں ڈالا ہے استخدوس جس میں ڈالا جاتا ہے وہ نزل زخام کے میں تو فائدہ کرتا ہی ہے ساتھ میں دماغی بیماری میں بہت زبردست ہوتا ہے اور گیس کے لیے تو ہوتا ہی ہے لیکن جس میں استخدوس نہیں ڈالتے ہیں وہ زیادہ تر ہم گیس میں استعمال کراتے ہیں ایسی ڈیٹی جلن پیٹ بھاری ہونا ڈکارے آنا کھٹے کھٹے ڈکارے آنا ان سب میں بینہ استخدوز والا استعمال کراتے ہیں اس میں ہم نے استخدوز جڑی بوٹی ہے وہ ہم نے نہیں ڈالی ہے اس کے پوڈر میں صرف ہم نے ہلیلا بلیلا آملہ اور کشنیز سوکہ دھنیا اب دیکھیں ہم اس میں پوڈر ڈالیں دونوں جو ہم نے الگ الگ لکوڈ تیار کیے تھے شہت و گرم کیا تھا اور شکر کی چاشنی بنائی تھے ان دونوں کو ہم نے ایک برطن میں کر لیا ہمیں اتریفل سنائی اور اتریفل کشنیزی دونوں بنانا تو دو کڑانیوں میں الگ الگ برابر برابر ملا لیے دونوں ملا کے پھر برابر برابر الگ کر لیے ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے پوڈر ڈال کے اس کو خوب چلاتے ہیں تاکہ اس طرح سے کہیں اکھٹا نہ رہ جائے اور جتنا زیادہ چلائیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا اس کو برابر ابھی تو اس کو کھاڑی ملایا جا رہا ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں اور کچھ دیر بعد اس کو اچھے سے گھوٹا جائے گا تاکہ بڑیا ہو جائے یہ ایک ایسی دوہ ہے جن کو بھی ہم اپنی آسے دوہ بھیجاتے ہیں ان کی صرف اور صرف ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہی دوہ چاہیے کچھ اور نہیں گیس ایسیڈیٹی بدحضمی کے لیے بھاریپن کے لیے گیس ٹرائٹس کے لیے ٹھیک آفہارے کے لیے اور ڈکارے جو آتی ہیں اس کے لیے جو بھی ہمارے ساتھ ہم سے یہ دوہ مانگواتے ہیں پارسل کے ذریعے کوریئر کے ذریعے وہ صرف سدھا سدھا وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سے وہی دوہ چاہیے اور دوسری دوہ اگر کبھی یہ نہیں ہوتی ہے دوسری دوہ بھیجا بھی دیں تو شکایتیں آنا شروع ہوتی ہیں تو دیکھئے خیر اللہ شفا دیتا ہے ہر دوہ میں اور ہماری نیت یہ رہتی ہے کہ اپنی ویورس کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا بلکل اپنے تیار کے ہوا مال پروائیڈ کرائیں کیونکہ ہم پچھلے کافی ویڈیو میں ہم برابر کہتے ہیں کہ جب ہم دوائیں بنائیں گے تب بنا کر دکھائیں گے آپ کو اور ضرورت پڑھنے پر آپ تک پہنچائیں گے بھی تو اس لئے ہم جو ہے اس کوشش میں برابر لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہمارے یہ برابر تیاری چل رہی ہے دوائیں بنانے کی ٹیبلیٹ بنانے کی بھی پچھلے دن میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی حبی تنکار کے لیے گیس ایسیڈیٹی اور قبض کے لیے تھی وہ اچھا اس میں ایک چیز اور بتا دو دوستو میں آپ کو کہ یہ جو ہم نے سفوپ کشنیزی اور اتنے فل کشنیزی کا جو نسخہ بنایا ہے اس میں ہم نے جو حلیلہ بلیلہ عاملہ ہر بڑا عاملہ اور کشنیز جو ملایا ہے تو اس میں ہم نے دیسی گھی ضرور ملایا ایک دو پرسنٹ کے حساب سے مطلب ایک کلو میں دو گرام ہم نے ملایا ہے مطلب سو گرام میں دو گرام ہم نے دیسی گھی ملایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سرد خوش کے دوائیں ہوتی ہیں یہ تو قبض پیدا کر دیں گے اگر ہم ایسے ہی دے دیں گے دیسی گھی ملانے سے یہ دیکھیں حکیموں کا طریقہ دیکھیں دیسی گھی ملانے سے اس کی قبض پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اب یہ پیٹ آسانی سے صاف بھی کرے گا اور قبض بھی پیدا نہیں کرے گا اور دست بھی نہیں لگائے گا یہ دیکھیں اتریفل سنائی میں بھی ہم نے دیسی گھی ڈالا ہے دو پرسنٹ کے حساب سے تو وہ آپ کو دست کرنے میں یا قبض کو ختم کرنے مدد کرے گا دست لانے میں مدد کرے گا یہ ایک سسٹم ہے قدرت کا نظام بھی ہے تو یہ ہمارے یہاں تیار کر جاتی ہے دیکھیں اتریفل سنائی ہے اب آپ جو دیکھ رہے ہیں اور اب اس سے پہلے اتریفل کشنیزی دیکھ رہے تھے گیس قبض ایسیڈیٹی کے اگر شکایت ہے تب آپ یہ دونوں دوائیں ایک ساتھ استعمال کریں اتریفل سنائی جو ہے وہ قبض کے لیے بہترین دوائیں کتنا ہی پرانا سا پرانا قبض ہو اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کا قبض ٹھیک ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں دوائی کی ضرورت ہو تو وارٹس اپ نمبر پر کانٹیک کریں خدا حافظ